اور بڑی خبر کروک کریں گے پی امودی اور بھارت کے خلاف اپمان جنک ٹپنی کے بعد مالدیف کے خلاف بھارت کا گصہ بڑھتا جا رہا ہے پھر ہنگامہ ہو گیا ہونا بھی تھا ان کے مختلف لوگوں نے کہا ہم تو مالدیف نہیں چاہے کریں گے اس بیچ بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو ٹراول ایجنسی اپ ہے ایز مائی ٹریپ مالدیف کے لیے سبھی بکنگ رد کر دی ہیں اس نے نفرتی بول پر مالدیف کو اقرارہ جواب ہے اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس کے بعد مالدیف کے ہی کچھ آثورٹیز آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ مالدیف کو یہ بڑا مہنگا پڑھ سکتا ہے اب انہوں نے ایک نیشنل مالدیف کا ایک ایمبرسمنٹ کی دنیا نے دیکھا کہ کتنے امیچور ہیں مالدیف جو ہے وہ ایک ایسا ملکہ جو کا ٹوریزم پہ چلتا ہے وہ یہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پوری دنیا سے ٹوریزم آ سکتا ہے اور وہاں پہ تقریباً یئرلی دس لاکھ سے زیادہ انڈین وہاں پہ جاتے ہیں اور ویزٹ کرتے ہیں تقریباً یہ فیفٹی سے فیفٹی فائی پرسنٹ بنتا ہے ان کی ٹوٹل ٹوریزم کا انڈیا نے پروٹیس کیا کیا مالدیف کی کچھ ویب سائٹس جو کہ اچانک سے بند ہو گئی تو اس کے پیچھے کیا ہے اور ابھی ان اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ان کے ایک جو ہے نا وہ ایک ریڈیکل قسم کی ایک اسلامی گورنمنٹ آئی ہے جنہوں نے آکے جو ہے نا وہ ایک سٹیٹمنٹ دییا ان کے ایک منسٹر نے کہ جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ آسرائیل کا پپیٹ ہے اور مالدیف کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور تعلقات اگر خراب ہو گئے تو مالدیف کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں آپ یہ حساب لگا ہے تین سے چار ہزار ٹکٹس جو ہیں یہ ٹکٹس وہ کینسل ہو چکی ہیں مالدیف کی 10 ہزار کے قریب ہوتل بوکنگ کینسل ہو چکی ہیں ہوتل بوکنگ کینسل ہو چکی ہیں اب ظاہر ہے ان کی یہ ایکانومی کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرے گی کیونکہ 50% ان کی ایکانومی اس کے اوپر دیپینڈ کر رہی ہے اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس کے بعد مالدیف کے ہی کچھ اتھالیس اوفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ مالدیف کو یہ بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے اور مالدیف کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور تعلقات اگر خراب ہو گئے تو مالدیف کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ایسا کیوں ہے اور کیا مالدیف کی کچھ ویب سائٹس جو کہ اچانک سے بند ہو گئی تو اس کے پیچھے کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس کی ساری ہسٹری اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے خبر بھی پیش کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ بھارت کے پرائیم نیسٹر نیندر مودی صاحب لکشوہ دیپ پہنچے ہیں وہاں پر آئیلینڈ میں ان کی وہاں سے تصویریں، ایمیجز، پیکچرز اور ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہونا شروع ہو گئے تو آپ یاد رکھے گا کہ مودی صاحب کی تصویریں اور ویڈیوز جب بھی وائرل ہوتی ہیں اس کے بیکٹراؤپ میں، اس کے بیکگراؤنڈ میں ایک سگنیفریکنٹ میسج بھی موجود ہوتا ہے تب ہی وہ پیکچرز اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوں گی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ان کی پیچرز اور ویڈیوز جب تیجس کی اڑان پھری تو اس وقت بھی وائرل ہوئی ان کو ٹام کروز تک سے ملایا گیا اور پھر اس کے بعد جو ایٹالین پرائی مینسٹر میلینی صاحبہ ہیں ان کے ساتھ ان کی سیلفی بہت وائرل ہوئی اور پھر ہمیں میلینی بقاعدہ یوں کر کے نظر آئیں ہر ایک کا شکریہ دا کرتے ہوئے ابھی بھی وہ اس طریقے سے والا جیسٹر استعمال کرتی ہیں جو کہ مودی صاحب کا جیسٹر ہے تو یہ بات یہ سب اپنی جگہ پر لیکن لکشوت کے حوالے سے ہی بات کی گئی کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ٹوریزم بہت ہی کمال طریقے سے فلورش کر سکتا ہے تو دیکھئے بھارت کا ٹوریزم تو ہم پہلی جانتے ہیں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی ڈیل جو پہلے ہوئی تھی انڈیگو اور انڈین ائرلائن کی اس کے بعد ابھی اکاشا ائر ان کی جو ہے اس نے 150 بوئنگ جیٹس کی ایک ڈیل کی ہے بہت بڑی تو ٹوریزم جہاں اور اس کی بات کی جاتی ہے پورے انڈیا میں وہیں پر جو لکشت ویپ ہے وہ ایک ایسا آئیلینڈ ہے جس کی خوبصورتی بے مثال ہے تو پرائیم نیسٹر نریندر مودی کا ان پکچرز اور ویڈیوز کے پیچھے جو میسیج ٹویٹ بھی انہوں نے اس کا کیا وہ یہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پوری دنیا سے ٹوریزم آ سکتا ہے اتنی بیوٹی ہے یہاں پر انہوں نے سینک بیوٹی کی بات کی اور بہت ساری اس میں انہوں نے بات کی وہاں کے لوگوں سے بھی ملے پروجیکٹس کا بھی آگاس کیا لیکن اس جگہ پر جو ٹوریزم اگر بڑھ جائے تو مالدیفز کا کیا ہوگا پھر آپ جانتے ہیں کہ مالدیفز بھی تو جو ٹوریسٹ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ تو پھر لکشہ دویب جائیں گے پھر وہ مالدیفز کیوں جائیں گے اور ویسے بھی جو انڈیا ہے وہاں سے بھی لاکھوں لوگ مالدیفز جاتے ہیں ٹوریزم کے لیے تو یہ جو بات کی جاری ہے کہ یہ بہت مہنگا پڑھ سکتا ہے مالدیفز کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہاں سے ٹوریزم انڈیا سے ختم ہو جائے گا اب وہاں کے لوگ نہیں جائیں گے کیونکہ یہ مسئلہ اتنا بڑا بن چکا ہے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی عزت کا سوال اس کو بنایا آپ جانتے ہیں وہاں پر نیشنلیزم بھی بہت زیادہ اور پی اے موڈی کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو بہت جذباتی ہیں اور وہ اس چیز کو انہوں نے بہت برا بنایا ہے اور بقاعدہ اب سوچل میڈیا پر اس کے لیے مالدیفز کے خلاف کیمپینز چل رہی ہیں تو اس بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کو مہنگا پڑھ سکتا ہے پہلے میں آپ کو ہی بتاتی ہوں کہ جو گورمنٹ آف مالدیفز ہے ہے سسپینڈ 3 ڈیپٹی منسٹرز آفٹر دے میڈ ڈیروگیٹری کومنٹس آگینسٹ اینڈین پرائی مینسٹر نیرندر مودی سب اب یہ جو 3 ڈیپٹی منسٹرز ہیں یہ ہیں مالشا شریف مریم شیونہ اینڈ عبداللہ محجوم ماجد اور یہ ان کی منسٹریز ہیں یوتھ ایمپاورمنٹ انفرمیشن اینڈ آرٹس مجھے حیرانی اس چیز پر ہوئی کہ یوتھ ایمپاورمنٹ اور انفرمیشن اینڈ آرٹس پر کام کرنے والے اگر منسٹرز یا ڈیپٹی منسٹرز کی زبان یہ ہے کیونکہ دیکھیں منسٹرز جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو ڈیکورم کا خیال ہوتا ہے ایک اپنی خوبصورت سی تصویر انہوں نے جو ہے وہ جزیروں میں بیٹھ کے اتروائی اور اتروا کے انہوں نے آج اس کو ٹویٹ کر دیا یا ایکس پہ ڈال دی سوشل میڈیا پہ کہ وہ مدی سا بیٹھے ہوئے ہیں اور خوبصورت سے منازے رہے ہیں اور یہ اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ جو مالدیب ہمارا برادر ملک اور نامناسب الفاظ سے اسمال کی ہے انہوں نے سوشل میڈیا پہ وزیروں نے اس کے بعد جناب ہے ہنگامہ ہو گیا ہونا بھی تھا ان کے مختلف لوگوں نے کہا ہم تو مالدیب نہیں چاہے کریں گے آئندہ ہم مالدیب کا جو انہوں نے کہا ہم بیک آٹ بیک آٹ مالدیب کا وہ چلنا شروع گیا ٹرینڈ کے مالدیب کا بیک آٹ کرو اور ان کا ایک وزیر دوسرا وزیر ہے کہہ رہا ہے کمروں سے بدبوے کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے وہ آگے پیچھے بتانی کیا ہوا یہ وہ مالدیب ہے جو کہ ظاہر ہے کہ اسٹریڈیجک حوالوں سے بہت امپورٹن رہا ہے اور جہاں پہ جو گورنمنٹ آئی ہے وہ آہ انہوں نے آتی کہا ہے کہ انڈین فوج یہاں سے نکل جائے اب جناب یہ سارا شروع گو گو چلتا رہا اس کے بعد جا کے انہوں نے آہ ہر انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کا سوشل میڈیا بھی آ گیا کہ مالدیب کو بائیک آٹ کرو کئی جو فلم سٹارز تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا بھائی یہ قسم جملے استعمال ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو یہ بڑا انیوزیول ہے کہ مالدیب کے وزراء یہ جملے استعمال کر رہے ہیں انڈیا ان انڈیا آؤٹ وہ وہاں تک لیکن یہ اس طرح سے جو ہے وہ بمباری شروع ہو گئی انڈیا کے تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایسا بھی ہوگا انڈیا نے پروٹیس کیا اس کے بعد انہوں نے تین موسیقی